ہلو دوستو سواگت ہے آپ سبی کا ایک بھر پھر سے ایم جے پی آر او ڈیل نیوز میں آج تین نئی سوالوں کے ساتھ ہم حاجر ہوئے ہیں جو آپ لوگ لگتار ووٹس ایپ پر ہمیں ایم ایسس کر رہے تھے بی اے بی ایس سی بی کوم بی بی اے بی سی اے فرسٹ اور تھرڈ اور فکس سمسٹر کا ریزلٹ کب آئے گا سگنڈ اور فوٹس ایم کا ایگزام پیٹرن کیا رہنے والا ہے اور جب ریزلٹ اگر آنے والا ہے تو یہ بھی بتا دو کہ کوپی چیکنگ کی پروسس کہاں تک پہنچی ہے دیکھو کوپی چیکنگ کی پروسس کی ہی ہم پہلے بات کر لیتے ہیں کہ کوپی چیکنگ کی جو پروسس ہے وہ آپ لوگ کو پتہ ہی ہے کہ جب وہ ایگزام آپ کے چل رہے تھے تب ہی بی کوم کی کوپی چیک ہونی شروع ہو گئی تھی ٹھیک ہے پھر بی بی اور بی سی اے کی بھی کوپی چیک ہونی شروع ہو گئی تھی تو most of the copy بی 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 اور بی سی اے고erson کی جو کوپی ہی ہیں وہ چیک ہو چکی ہیں ابھی بی اے اور بی اے سی اے کی کوپی ہوں کی چیکنگ چل رہی ہے بات کریں آپ کے اگر ریزلٹ کب آئے گا تو تو دکھو ریزلٹ جو ہے آپ کا وہ پندرہ فروری کے بعد سیا کہ لگے پہلے جو ریزلٹ آئیں گے وہ آپ لوگ کے پتہ ہی ہے کہ بی بی اے بی سی اے اور بی کرم کے آنے صرف ہوں گے پندرہ فروری کے بعد سے اس کا مطلب یہ نہیں کہ پندرہ کے بعد سولہ کو ہی آ جائے گا پندرہ فروری کے بعد سے کبھی بھی آپ کے ریزرٹ پبلش ہونے شروع ہوں گے اور پہلے کس کے ہوں گے پہلے بی بی اے بی سی اے اور بی کم کے ہوں گے اس کے بعد بی اے سی اور بی اے کے سٹوئنٹس کے ریزرٹ پبلش ہونے والے ہیں اگر ہم بات کریں آپ لوگ کے جو سیکنڈ فورت اور سکس سیمسٹر کے اگزام کیسے ہوں گے کیا اس کا پیٹرن رہنے والا ہے تو ابھی تک جو اگزام پیٹرن کا نوٹس ہے یونیورسٹی کے اکورڈنگ وہ آپ کا اوبجیکٹیو ہی رہنے والا ہے تو اگر آپ کے پاس کئی اوبجیکٹیو مٹیٹریل مل رہے ہیں آپ کو تو اس کو خرید لیں اور اس کو پڑھنا آپ سروع کر دیں کیونکہ اگلے اگزام جو ہیں آپ کے بہت جلدی سروع ہو جائیں گے اگلے اگزام جلدی سروع جائیں گے مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کے یہ الیکشن ختم ہوں گے آپ کے اپریل یا مئی میں اس کے بعد فیسے ہی آپ کے مئی میں یا جون میں آپ کے اگزام کی جو پروسس ہے وہ سروع ہو جائے گی ٹھیک ہے کیونکہ یونیورسٹی نے اس بار اگزام کر رہا تھے تو آپ لوگ کو پتہ یہ کہ سب سے بڑا دنگا اسی بات پر کریٹ ہو گیا تھا کہ جلدی اگزام کیوں کرا رہے ہیں انیورسٹی بارہ بار ایک ہی بات کر رہی تھی کہ ان کو سکس سیمسٹر کا ریزلٹ جو ہے جولائی تک پبلش کر رہا ہے تو اسی حساب سے وہ اپنا اگزام کو جلدی کروا رہے ہیں تو ایک اندازہ ہے کہ اگلے جو اگزام آپ کے شروع ہو سکتے ہیں وہ مئی میں یا جون میں شروع ہو سکتے ہیں تو جہاں سے بھی آپ کو سلویس مل رہا ہے جیسے بھی سلویس مل رہا ہے آپ کو ابجیکٹیو مل رہا ہے ابجیکٹیو لے لیجئے سبجیکٹیو مل رہا ہے سبجیکٹیو لے لیجئے اور اس کو پڑھنا شروع کیجئے ٹھیک ہے چلی فرم ملتے ہیں اگلی کسی انفرمیشن کے ساتھ باقی ملتے ہیں